شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا اللہ اللہ است حسین میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اے ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے راہِ خدا میں جو گردن کٹا دیں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو سمجھنے کا تم میں شعور نہیں تم یہ نہیں جانتے کیسے یہ ہے مقصد یہ ہے مطلب یہ سیدھا سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے قبل یعنی بظاہر آنکھ بند کرنے سے پہلے جب حضور بقید حیات تھے تو اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں صحبہ اکرام کے مجمع مرشاد فرمایا اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑا ہا ہوں وزنی چیزیں چھوڑا ہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمرا نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہلِ بیت دو چیزوں کو تم میں چھوڑا ہا ہوں تم اگر اسے مضبوطی سے پکڑو رہو گے تو گمرا نہیں ہوگے تو آج کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو پھر گمرا کیوں ہو رہے ہیں معلوم ہوا ہے کہ اہلِ بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی صورت میں جب گمرا ہی نہیں ہے تو جہاں گمرا ہی ہے وہاں سبب یہی ہے ایسا کیوں دیکھئے ایک ہے تھیوری ایک ہے پریکٹیکل ایک ہے بیچار دھارہ ایک ہے اُدہہرن ایک ہے نظر یا ایک ہے نمونہ تھیوری اگر پیش کی جائے تو بحث کی جا سکتی ہے لیکن اگر اسی تھیوری کا پریکٹیکل پیش کر دیا جائے تو بحث کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہائیڈروجن اور اکسیجن کو اگر ایک اور دو کے انوپاس سے ملا دوگے تو پانی بن جائے گا یہ تھیوری ہے پتہ نہیں کس کو بھی سواس ہو کس کو بھی سواس نہ ہو کہ ایچ ٹو او یہ پانی کا فرمولا ہے پانی کے اندر اکسیجن بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے کہ ہائیڈروجن اور اکسیجن کو اگر ایک اور دو کے انوپاس سے ملا دوگے تو پانی بن جائے گا یہ تھیوری ہے کوئی وشواس کرے یا نہ کرے سمبھو ہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے لیبوریٹری میں لے جاؤ ہائیڈروجن اور اکسیجن ملا کر کے پانی بنا کر کوئی دکھا دو تو پاگل سے پاگل آدمی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ انکار کر دے اس لیے کہ تھیوری پر تو بھروسہ ہو سکتا ہے نہیں بھی بھروسہ ہو سکتا ہے لیکن اگر پریکٹیکل کر کے کوئی بتا دے تو کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ انکار کر دے آج سے سو بھرس پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ بمبئی میں تقرید کرنے والے یا بمبئی میں بھاشن دینے والے کو ہم اونہ میں دیکھ سکتے تو کوئی نہیں مانتا لیکن آج موبائل کے جو پریکٹیکل ہمارے سامنے آ گیا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی اس پریکٹیکل سے انکار کر دے بمبئی کی تصویر اونہ میں آ جائے گی اگر آج سے سو بھرس پہلے اگر کہا جاتا کہ بمبئی میں تقرید کرنے والے کو ہم اونہ میں دیکھ سکتے ہیں بمبئی ریکھ میں رہنے والے کو ہم اونہ میں دیکھ سکتے ہیں تو سو بھرس پہلے کوئی نہیں مانتا لیکن آج موبائل کی سکرین پر جب آپ دیکھ رہے ہو تو تسلیم کرنا پڑا ہے اسے ماننا پڑا ہے اس لیے کہ یہ پریکٹیکل ہے تمہارے گھروں میں تصویریں آ جائیں گی بمبئی کی تصویر اونہ میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا سو بھرس پہلے کہا جاتا لیکن پریکٹیکل منوار آئے موبائل منوار آئے سکرین منوار ہی ہے تو اللہ تعالی علم الغعب ہے اسے معلوم ہے کہ جب میں قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کروں گا تو قرآن ایک تھیوری ہے قرآن خاموش ہے تو اے پیغمبر جب آپ میرے بندوں کو قرآن دینا تو صرف قرآن ہی نہ دینا بلکہ پریکٹیکل کی طور پر قرآن کے ساتھ اہلِ بید بھی دے دینا اس لیے کہ قرآن خاموش ہے قرآن بولتا نہیں ہے کیا قرآن کو کبھی بولتے ہوئے سنا ہے نہیں قرآن کچھ نہیں بولتا قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی برا بھلا کہو قرآن بولے گا نہیں قرآن خاموش ہے جو کتاب چھپتی ہے نا دوستو وہ چپ ہے قرآن خاموش ہے اے اللہ کے رسول میری کتاب خاموش ہے قرآن خاموش ہے تھیوری ہے ایسا نہ ہو کہ آنے والے کچھ دریدہ دہن قرآن کی صداقت پر حملہ کرنے لگے اور قرآن سے انحراف اور انحراف کی راہیں بنانے لگے تو اے محبوب تم صرف قرآن دنیا کو نہ دینا قرآن کے ساتھ ساتھ اہلِ بید کو بھی دینا تاکہ اگر قرآن کی صداقت پر اگر کوئی حملہ کرے تو پریکٹیکل کی طور پر اہلِ بیت اس کی حفاظت فرمائے اس لئے دونوں میں رشتہ ہے قرآن اور اہلِ بیت میں رشتہ ہے قرآن اگر تھیوری ہے تو اہلِ بیت اس کا پریکٹیکل ہے قرآن خاموش ہے قرآن کے موں میں زبان نہیں قرآن کو ریال پر رکھ دو تو چپ میز پر رکھ دو تو چپ کباٹ میں رکھ دو تو چپ یہ خاموش ہے لیکن یہ حسن اور حسن تو بھولتا ہوا قرآن ہے یہ چلتے فرتے ہیں تو بھولتے ہیں اس لئے ان دونوں میں تعلق ہے قرآن خاموش ہے لیکن یہ اہلِ بیت بولتے ہوئے قرآن ہے قرآن کیا ہے یہ حسن سے پوچھو حسین سے پوچھو علی سے پوچھو فاطمت الزہرہ سے پوچھو کہ قرآن کیا ہے اے امام حسین قرآن اگر تھیوری ہے تو آپ اس کا پریکٹیکل ہو تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اے ایوہ اللہ دین آمن استعین بھی صبر و صلاة اے ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اے حسین اگر آپ قرآن اگر تھیوری ہے آپ پریکٹیکل ہو تو مجھے آپ بتاؤ کہ اس آیت کریمہ میں آپ کی زندگی کیسے فٹ ہو سکتی ہے تو حسین کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے لوگو تمہیں معلوم نہیں قرآن نے کیا کہا یا ایوہ اللہ دین آمن استعین بھی صبر و صلاة اے ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو میری زندگی دیکھو حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی اور صلاة پر ختم ہو گئی حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوئی مدینہ میں ہے تو صبر اقتدار کا باطل جب حکم لاتا ہے کہ یزید کا حکم ہے میری بیعت کرو آج امام حسین اپنے سینے پر پتھر رکھ کر مزید نبی میں گئے نانا کی چوکھٹ پر جا کر کے ارز کرتے ہیں نانا مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے یہ حسین نہیں جا رہا ہے باہر قبل کے آپ کی شریعت کی تحفظ میں اب عظیمت کی زندگی اٹھا رہا ہوں امام حسین نے صبر کیا مدینہ چھوڑنے پر صبر کیا ماں کی چوکھٹ چھوڑنے پر صبر کیا اپنے بھائی کے قبر کو چھوڑنے پر صبر کیا جس نے زندگی مدینہ میں گزاری ہو گھر بار کٹم برادری دوست اب آپ چھوڑتے ہوئے کتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو امام حسین کی زندگی دیکھو صبر سے شروع ہوتی ہے مدینہ میں ہے تو صبر مدینہ سے جا رہے ہیں تو صبر مکہ پہنچے وہاں بھی ظالموں نے سکون سے رہنے نہیں دیا اور جب یزیدی ہاتھ کی لمبائی کعبے کی طرف بڑھنے لگی تو حسین نے سوچا کہ کہیں میری وجہ سے کعبے کی بے حرمت ہی نہ ہو جائے کہیں میری وجہ سے مطاب کا تقدس نہ لڑ جائے کہیں مجھے پانے کے لیے یزید عظمت کعبہ کا بھی خیال نہ کرے اس لیے آپ مکہ سے کوفہ کی طرف راوانہ ہو گئے مکہ چھوڑا صبر حج کی ایام ہے امام علی مقام نے حج کو بھی چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا نانا کے دین کو بچانے کے لیے حضور کی شریعت کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑا صبر کیا کوفہ کی طرف روانہ ہوئے صبر راستے میں صبر دگر دگر پر صبر موڑ موڑ پر صبر منزل منزل پر صبر حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے راستے میں خبر ملی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے صبر کیا آپ نے کوفہ کربلا پہنچے پانی بن کر دیا گیا صبر کھانا بن کر دیا صبر خاندان والوں کی قربانی پیش کر دی صبر آخر میں امام علی مقام نے سجدے میں اپنی گردن کو کٹا دی اور اس آیت کریمہ کو مکمل کر کے دکھلا دیا اے لوگو قرآن تھیوری ہے میں اس کا پریکٹیکل ہوں یا ایوہ اللہ دین آمنوا ستائینوں بھی صبر وسلام قرآن کی آیت پڑھو قرآن نے کہا تا ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے تو امام حسین کی زندگی صبر سے شروع ہوتی ہے اور نماز پر ختم ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَبْرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میں سوچ میں پڑھ گیا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سے مدد منگوائی اے ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابْرِينَ لیکن جب ساتھ رہنے کی بات آئی مدد کتنوں سے منگوائی دو سے کس سے منگوائی صبر سے اور نماز سے لیکن جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو کہا اِنَّ اللَّهَ مَا سَابْرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اے اللہ جب تُو مدد دو سے منگوائی رہا ہے صبر اور نماز سے اور جب ساتھ رہنے کی بات آتی ہے تو صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بلکہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا ایمان والو مدد مانگو تم صبر سے اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا مدد دو سے منگوائی رہا ہے لیکن ساتھ رہنے کی جب باری آئی تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا کہ اللہ صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں اور اگر اللہ تبارک و تعالی کہہ دیتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں تو اے انا کے سنی مسلمانوں اے حسین کے چانے والوں کربلا کی دھرتی کا جب واقعہ سنتے تو پریشان ہو جاتے کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے یزید کے ساتھ ہے کہ حسین کے ساتھ ہے اس لیے کہ حسین کے کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے حسین کے کیمپ میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یزید کے کیمپ میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے حسین کے کیمپ میں بھی ازان ہو رہی ہے یزین کی کیمپ میں بھی ازان ہو رہی ہے سلاة ادھر بھی ہے سلاة ادھر بھی ہے قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے ادھا ازان ادھر بھی ہے ازان ادھر بھی ہے سجدے ادھر بھی ہے سجدے ادھر بھی ہے رکو ادھر بھی ہے رکو ادھر بھی ہے قیام ادھر بھی ہے قیام ادھر بھی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کربلا کی دھرتی پر اللہ کس کے ساتھ ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لہذا ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کربلا کی دھرتی پر اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کس کے ساتھ ہے دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ صبر کس کے ساتھ ہے شکر کس کے ساتھ ہے نماز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے عزان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قیام رکوع سجد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کربلا کی دھرٹی پر دیکھ لو کہ سبر کس کے ساتھ ہے شوکر کس کے ساتھ ہے تو کربلا کی دھرٹی پر ہم جائزہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سبر تو امام علی مقام کے ساتھ ہے اس لئے کہ تین دن کے پیاسے ہیں سبر کر رہے ہیں کھاں دانا نہیں مل رہا ہے سبر کر رہے ہیں ظلم و تشدد ہو رہا ہے سبر کر رہے ہیں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں سبر کر رہے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمن استعین بی صبر و صلات ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ